آج ہم اپنے کیجن میں بنا رہے ہیں ٹوٹا جاول کی مزیدار سکھیر اور ساتھ ہی ہم بنائیں گے مٹی ٹکیاں اور مٹی ٹکیوں میں استعمال ہوگا سوجی اور میتا اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے تو آپ کو میری پوری ویڈیو کا اینٹرک دیکھنا پڑے گا اسکپ مت کیجئے گا ساتھ ساتھ ماں کے انمول کھانے میں جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب لائک کومنٹ ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مد بھولا کریں اس طرح سے ہر نہانے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہاں ہم کھیر بنا رہے ہیں کھیر بنانے کے لیے ہم نے فل فیٹ دودھ لے لیا جسے اچھی طرح سے وائل آ چکے ہیں آدھا کپ ہم نے رات پر سے ٹوٹا چاول کو بھی گوکہ رکھا ہوا تھا اچھی طرح سے دھونے کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے دودھ کے اندر اچھی طرح سے مکس کریں گے میڈیوم ٹو سلو فلیم پر ٹوٹا چاول کو اچھی طرح سے گلنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پکتے ہوئے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میں نے میڈیوم ٹو سلو فلیم پر اسے پکایا ہے رائس اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب ہم اس میں میٹھا ڈالیں گے میٹھا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیے گا میں یہاں پر ایک کپ چینی ڈال رہی ہوں اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی چینی کے منٹ ہونے تک میں اس کو اچھی طرح سے ہلاتی رہوں گی اس کے بعد گانش کے لیے میں نے یہاں پر کچھ پیسٹا اور بادام پاریک سلائس کی سوٹ میں کٹنگ کی میں وہ ڈالوں گی لیکن اس سے پہلے اس کھیر کو محضیر ٹیسٹی فل بنانے کے لیے چھوٹے کیک رست ہیں میں میرے پاس 5 سے 6 عدد وہ ہاتھوں کی مدد سے چورا کر کے اس میں ڈال دوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ اس مکسنگ میں ڈال کے اس کا پورٹر بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے کرش کر دالنے سے اس کھیر میں بہت ہی ٹیسٹ آئے گا یہاں پر کچھ بادام اور پستہ تھے میرے پاس انہیں کٹنگ کر کے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے مزید اسے دو سے تین منٹ تک میں پکاؤں گی اور پھر چولے کی فلیم کو آف کر دوں گی لیجئے یہاں پر گرمہ گرم ہماری کھیر ریڈی ہو چکی اور وہ بھی ہم نے ٹوٹا چاول کی مدد سے پکائی ہے اسے ہم یہاں پر ڈال کے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے اپنی میٹھی ٹکیوں کی طرف کے میٹھی ٹکیاں ہم نے کس طرح سے ریڈی کرنی ہے کچھ بادام میں نے یہاں پر بارنش کے لئے رکھے ہوئے تھے وہ میں اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی اب میں یہاں پر دو کپ میٹھا لوں گی جسے میں نے اچھی طرح سے چھان کا رکھ لیا تھا میدے کے ساتھ ہم اس میں سکس ٹیبل سپون سوجی کا استعمال کریں گے میدے کے ساتھ ہم سوجی کا استعمال اس لئے کریں گے کہ تھوڑی خستہ ہماری پوریاں ریڈی ہوں گی چھٹکی کے برابر آپ نے اس میں نمک کا استعمال کرنا ہے ایک ادھر انڈا لے لینا ہے انڈے کو میدے اور سوجی میں ڈالنے سے پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے نمک کو آپ میدے اور سوجی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اس کے بعد جو انڈا ہم نے پھینٹ کر رکھا ہوا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور دودھ ہم یہاں پر ایک کپ لیں گے لیکن آپ نے ایک کپ دودھ ایک ہی بار اس کے اندر نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے دودھ اس کے اندر ڈال دینا ہے یہاں پر تقریباً ون تھرٹ کا دودھ ہمارا استعمال ہوگا اور اس ڈو کو آپ نے آٹے کی طرح بہت زیادہ نرم بھی نہیں گوننا اور بہت زیادہ آپ نے سخت بھی نہیں کر کے گوننا اتنا گوننا ہے کہ بعد میں ہم اس کی ٹکیاں آسانی کے ساتھ بنا سکیں یہاں دیکھئے اچھی طرح سے آٹا ہم نے گون لیا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں ککنگ آل ڈال کے مزید اچھی طرح سے اس آٹے کو ہم نے گون لینا ہے پھر ہم اسے کم از کم دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ لیں گے دس منٹ کے بعد ہم اس کی ٹکیاں بنانا شروع کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا ہمارا کتنا نرم اور سوفٹ ریڈی ہو چکا ہے دوبارہ سے میں اسی بال کے اندر اسے ڈال کے تھوڑا سا ککنگ آل لگا کر اسے دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دوں گی یہاں پر دس منٹ ہو چکے ہیں آپ پیلن کی مدد سے ہم اسے اچھی طرح سے پیل لیں گے اور جتنی ٹکیاں آپ سائز میں بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں چھوٹی ٹکیاں بناوں گی اور دو کپ میدے سے پندرہ پوریاں پندرہ میٹھی ٹکیاں آسانی کے ساتھ بن جائیں گی یہاں پر جو آٹا برج جائے گا اس کو زائمت کیجئے اس کی مزید آپ ٹکیاں بنا سکتے ہیں لیجئے میں نے تمام ٹکیاں اسی طرح سے بنا لی ہیں دوسری سائٹ پر میں نے جولے کی فلیم کو آن کر دیا ہے ککین گولے کڑائی کے اندر ڈال کر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پر ایک ایک ٹکی میں اس میں ڈالوں گی جتنی ٹکیاں آسانی کے ساتھ اس میں فرائی ہو جائیں اتنی آپ نے اس کے اندر ڈال دی ہیں میں ایک وقت میں چار ٹکیوں کو فرائی کروں گی آپ نے جولے کی فلیم کو بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا اس طرح سے یہ ہوگا کہ اندر سے کچھی رہ جائیں گی اوپر سے اور نیچے سے یہ پک جائیں گی میڈیو تو سلو فلیم پر آپ اسے کم از کم تین منٹ ایک سائٹ پر تین منٹ آپ اسے ایک سائٹ پر پکائیے تو بہت جلد آپ کی ٹکیاں مٹھی ٹکیاں بن کر ریڈی ہو جائیں گی یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں جب میں نے دودھ کا استعمال کیا تھا تو دودھ کو میں نے ہلکا سا نیم گرم کر لیا تھا اور اس میں میں نے چینی ہاف کپ شامل کر کے اس دودھ کو گرم کر کے پھر میں نے اس دودھ کی مدر سے آٹا گندہ تھا یہ آپ کو پہلے بتانے کی یاد نہیں رہا مجھے لیجئے ہماری یہاں پر میٹھی ٹکیاں ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم کھیر کے ساتھ اسے سرف کریں گے یقین جانئے شام کی چائے کے ساتھ بہت ہی مزائے کا اور سپیشل سردیوں میں جب لاتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں تو شام کی چائے کے ساتھ آپ یہ بنا کر سرف کیجئے اب میں یہاں پر آپ کو اندر سے بھی بتا رہی ہوں کہ اندر سے بھی کتنی گل چکی ہیں بہت ہی مزیدار ہیں ٹیسٹی ہیں تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا